درود و سلام امام اعظم مرشد آدم سید السقالین شفی المزنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطحر و اعلی و بالا کے لئے خاص سامین محترم واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں اور میری معززہ ماں و بہنوں ماہ ربی الاول کا آغاز ہو چکا ہے آج غالباً چھے یا سات ربی الاول ہے تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ہوئی اور وفاد بھی ہوئی اسی مہینے کے اندر اور مسلمان اس مہینے کو بڑے جو سو کروش کے ساتھ مناتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو آئیے سامین محترم ہم قرآن و حدیث سے اس بات کا اس چیز کا مطالعہ کریں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسے کرنی چاہیے ہماری محبت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے ہمارا پیار ہمارا لگاؤ کونین کے تاجدار کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے تو آئیے جنابِ انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں سخیل مسلم کی چھبیس سو سینتیس نمبر روایت ہے فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَنَّاسِ أَجْمَعِينَ فرمایات دنیا کے اندر دو رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی بجا سے انسان کئی ایسے مقامات پر بھی لوگوں سے معافی مانگ لیتا ہے منت کر لیتا ہے جہاں پہ وہ کسی کو بلانا بھی گوارا نہیں کرتا وہ کون سے رشتے ہیں دو ایک رشتہ اولاد کا ہے باپ ساری زندگی چاہے کسی شخص کو بلانا پسند نہ کرے لیکن اولاد کوئی ایسا کام کر دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے باپ کو اس آدمی کے سامنے اس شخص کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ ہونا پڑ جاتا ہے یا معافی مانگنی پڑ جاتی ہے مادرت کرنی پڑ جاتی ہے تو دوسرا رشتہ والدین کا رشتہ ہے جن کے لیے جن کے دل میں والدین کی محبت ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کا پیٹ پالنے کے لیے بڑاپے میں جب والدین بھوڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کا رزق ان کے ذمہ ہوتا ہے رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نہ لیا ہوا ہے لیکن انہیں کھلانا پلانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہ دو رشتے ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر انسان کو بڑے محبوب اور بڑے عزیز ہوتے ہیں تو تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم الا ان یکون احبا الیہ من والده و والده والناس اجمائین فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا اِلَّا اَنْ يَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالَدْهِ وَوَالِدْهِ وَنَّاسِ اَجْمَائِين یہاں تک کہ وہ مجھ سے یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد سے زیادہ اپنے والدین سے زیادہ یہ دونوں رشتے تو پیچھے رہ گئے وَنَّاسِ اَجْمَائِين پوری دنیا سے زیادہ محبت نہ کرے تب تلک انسان کا ایمان جو ہے وہ مکمل اور کامل نہیں ہو سکتا یہ میرا عقیدہ ہے اور سرور کونین کا فرمان ہے حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں پھر بتاتا چلا جاؤں 2637 نمبر صحیح المسلم کی حدیث ہیں فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص ہے جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد اپنے والدین اپنی جان اور پوری دنیا سے زیادہ محبت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا ایمان مکمل اور کامل نہیں ہو سکتا تو آئیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی کرنی چاہیے صرف نعرہ ہی لگا دینا یا زبان سے اقرار کر دینا کہ میں حب رسول ہوں میرے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہے یا یہ نعرہ لگا دینا کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے صرف باتوں سے کچھ نہیں بنتا گرامی یہ قدر باتوں سے کچھ نہیں بنتا عمل سے بنتی ہے یہ زندگی جنت بھی اور جہنم بھی عمل کرنا پڑتا ہے کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے باتوں سے تو انسان دنیا بھی خدید سکتا ہے لیکن پتا تب چلے گا جب میدان میں اترے گا جب کچھ کرنا پڑے گا تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن حقیقی محبت اس کا نام نہیں کہ صرف یہ نعرہ لگا دینا کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے قربان کرنی چاہیے ضرور کرنی چاہیے بلکہ جو شخص اللہ کے رسول کے حرمت پر جان قربان نہیں کرتا اس کا ایمان بھی کامل نہیں کیونکہ سرور کائنات نے فرمایا من سب نبی انفقتلو جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے کسی بھی نبی کے بارے بکتا ہے وہ چاہے عیسیٰ پیغمبر ہوں وہ چاہے موسیٰ پیغمبر ہوں وہ چاہے آدم علیہ السلام کیوں نہ ہوں یا آخر الزمہ پیغمبر سرور کائنات ابو القاسم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو جو بھی ان کے بارے بکواس کرے گا فقتلوہ اس کو قتل کر دیا تو گرامی قدر ہماری محبت رسول اللہ سے ایسی ہونی چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اسی بھی حدیث کے وہی راوی ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول اللہ ہمارے ساتھ جا رہے تھے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا تو حضرت عمر اس وقت کہتی ہیں یہ صحیح البخاری کی پندرہ نمبر اور صحیح المسلم کی چتالیس نمبر روایت ہے حضرت رسول اللہ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ سَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِ کہ میں آپ سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں ہر چیز سے زیادہ میں محبت آپ سے کرتا ہوں إِلَّا مِنْ نَفْسِ سوائے اپنی جان کو میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت رہی کرتا ہوں تو تاجدارِ کونین نے پتا ہے کیا الفاظ فرمائے کیا عرشاد فرمائے فرمائے عمر لَأَوَلَّذِي نَفْسِ بِعَدِهِ کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تو اس وقت تک مکمل مومن نہیں بن سکتا کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک تو مجھ سے ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرے حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَا یہاں تک کہ تو مجھ سے ساری دنیا سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے تو حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فَإِنَّهُ وَاللَّهِ الْآلْآنَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قبریاء کی قبریائی کی قسم ہے مجھے قعبہ کے رب کی قسم ہے مجھے مقلب القلوب دلوں کو پھیر دینے والے کی قسم ہے میں آپ سے آج کے بعد اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل آنَا یا عمر کہ عمر تو خطاب کا بیٹا تو ہوگا تو اسلام میں بڑا بہادر تو ہوگا لیکن تیرا ایمان اب مکمل ہوا ہے جب تُو نے یہ کہا کہ اے پیغمبرِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ساری دنیا سے زیادہ اور اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں فرمایا آل آنَا یا عمر تیرا ایمان اب مکمل ہو گیا تو ایک تو مسئلہ اس سے یہ بھی نکلا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بقواسات کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولتے ہیں انہیں یہاں سے یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ حضرت عمر کے ایمان کی گواہی سرور کائنات نے خود دی ہے فرمایا آل آنَا یا عمر عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے تو کامل مومن بن چکا ہے تو حضرت عرامی قدر رسول اللہ سے اگر محبت کرنی ہے تو صرف نام کی محبت نہیں کرنی یہ کیا ہوا چند نعرے لگائے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ عاش کے رسول ثابت کر لیا اگر میں چند نعرے لگاؤں میں کہوں میں عاش کے رسول ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں اگر مجھے بھی رسول اللہ سے محبت کرنے والا بننا ہے تو عمل کرنا پڑے گا اگر کسی عالم کو کسی ولی کو کسی بزرگ کو کسی بڑے کو کسی ٹیچر کو کسی شاگرد کو اگر کامل امان والا بننا ہے تو اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہوگی اپنی جان سے زیادہ اولاد سے زیادہ والدین سے زیادہ پوری کائنات سے زیادہ حضراتِ گرامی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی پانچ علامتیں ہیں سخیل بخاری کی حدیثِ مبارکہ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیثِ مبارکہ پیش فرنا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یعنی مجھ سے محبت کی پانچ علامتیں ہیں جس شخص کے اندر یہ پانچ علامتیں ہوں سخیل بخاری کی چھاسٹھ سو بتیس نمبر حدیثِ مبارکہ فرمایا جو شخص جس شخص کے اندر یہ پانچ علامتیں ہوں وہ سمجھ جائے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے پہلی چیز کیا ہے تمام افعال و اقوال میں یعنی حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ بھی اور ان کے اقوال پہ ان کے افعال پہ ان کی پوری پیر بھی کرتا ہے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کہا اسے بھی کر کے دکھایا اور جو عمل کیا اس سے بھی محبت کرتا رہا اس سے بھی مانتا رہا تو فرمایا پہلی علامت نسانی وہ یہ ہے دوسری علامت فرمایا اپنی نفسی خواہشات پر شریعت کو فوقیت دینا جو شخص اپنی نفسی خواہشات پر شریعت کو فوقیت دیتا ہوگا وہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ جیسے زنا ہے اس میں لذت تو بڑی ہے چوری ہے جوا ہے حرام کا مال ہے اس میں لذت تو بڑی ہے گھر بیٹھے کہیں سے اور کسی نے تھکیلا کے مال کمالے آن لذت تو بڑی ہے اس میں لیکن اسلام اس سے منع کرتا ہے اپنی خواہش جو نفسیہ انسان کا حضرتِ یوسف علیہ السلاة والسلام فرمانا لگے وَمَا أُبرِّعُ مِن نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُوعِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي کہ میں اپنے نفس کو بڑی تو نہیں کہتا نفس جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي لیکن جس پر میرا رب رحم کرے تو نفس جو ہے اس کے اندر خواہشات تو ہوتی ہیں لیکن فرمایا جو شخص خواہشات پر شریعت کو فقیت دیتا ہوگا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تیسری علامت فرمایا جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا قدصرت سے نام لیتا ہے جس سے محبت ہو جدن المحبت ہوئے پیار ہوئے اسیدہ جگہ جگہ نام لینے آن یار فلان بندہ میں نے بڑا چنگا لگ دیا فلان شخص مجھے بڑا پسند ہے اس کی یہ خوبی مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو فرمایا اسی طرح تیسری نشانی جو ہے قسرت سے انسان درود بھیجنے والا اگر محبت کرتا ہوگا تو پھر ہی ذکر کرے گا رسول اللہ کا فرمایا جس شخص کے اندر یہ نشانی ہو کہ وہ قسرت سے اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہو سمجھ لیجئے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تو محبت کرنی ہے تو ایسے کرنی ہوگی شریعت کو ہے جن خواہشات پر فقیت دینی ہوگی افعال و اقوال میں رسول اللہ کی پیاروی کرنی ہوگی قسرت سے درود بھیجنا ہوگا اور چوتھی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ آمال ہیں ان سے محبت کرتا یعنی اللہ کے رسول کو تحجد اللہ کے رسول تحجد کا بڑا احتمام کرتے تھے کوئی آدمی اس لیے تحجد پڑے کہ یہ میرے پیغمبر کا پسندیدہ آمال ہے اور دوسرا اس کے اندر نیکی ہے سواب ہے ایک تو میں خب رسول کا دعوے دار بن جاؤں گا دنیا کی نظروں میں نہ سہی اللہ رب العزت کی نظروں میں تو بن جاؤں گا اور فرمایا دوسرا مجھے اس کے بدل جنت مل جائے گی یہ ہے چوتھی علامت پہلی علامت تمام افعال و اقوال میں اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے دوسری علامت سریعت کو نفسی خواہشات پر فقیت دیتا ہو تیسری علامت کسرت سے درود بیجتا ہو چوتھی علامت جو رسول اللہ کے پسندیدہ آمال ہے ان سے محبت کرتا ہو پانچویں نشانی جو ہے کامل ترین بندے کی جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہوگا فرمایا پانچویں نشانی اس کی یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ آمال ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ان سے نفرت کرتا ہو یعنی میرے پیغمبر نے ساری زندگی موسیقی اور گانے سے نفرت کی میرے پیغمبر نے حرام کا مال کمانے سے نفرت کی میرے پیغمبر نے شراب اور جوے سے نفرت کی تو جو شخص ان چیزوں سے نفرت کرتا ہوگا اس وجہ سے کہ یہ میرے پیغمبر کا ناپسندیدہ آمال ہے میں بھی ان کو ترک کروں گا میں ان سے محبت نہیں کروں گا بلکہ نفرت کروں گا فرمایا یہ پانچ علامتیں جس شخص کے اندر ہوں سمجھ لیجئے وہ بندہ کامل ترین مومن تو حضراتِ گرامی قدر جو بندہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کا انجام کیسا ہوگا آئیے اس حدیث کے برابی حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں غالباً دس سال رہے ہیں بہت سے حدیثیں انہوں نے اللہ کے رسول کی جو ہیں وہ آگے بیان کی ہیں فرماتے ہیں ایک دفعہ نماز کا وقت ہو چکا تھا ایک عرابی آیا بددو بندہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اللہ کے رسول وہ اقامت ہو چکی تھی آکے کہنے لگا متسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کم آنے والی ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی نماز مکمل کی فرمایا این السائل عن الساعت قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا شخص کہاں ہے اس نے کہا لبئی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے تاجدار میں حاضر ہوں بتائیے کیا حکم ہے اللہ کے رسول فرمانے لگے مَا عَدَدْتُ لَحَا فَهِيَا قَائِمَةُمْ تُو نے قیامت کے بارے میں کیا تیاری کی ہے قیامت تو آ کر ہی رہے گا اس نے منسوخ نہیں ہونا اس نے مُعطل اور منتبی نہیں ہونا قیامت جو ہے وہ آ کر ہی رہے گی بتا تُو نے تیاری کیا کی ہے اس کے لئے یہ بھی تبرانی کی حدیث ہے فرمانے لگے مَا عَدَدْتُ لَحَا فَهِيَا قَائِمَةُمْ اے پیارے قیامت تو آ کر رہے گی بڑے محبت بڑے انداز میں پوچھا بتا تُو نے اس کے لئے تیاری کیا کی ہے تو اس شکس نے پتا کیا جواب دیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا عَدَدْتُ لَحَا مِن کبیرِ عَمَلٍ غَيْرَ أَنِّي اُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لئے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی لیکن ہاں یہ میرا عمل جو ہے اس پہ مجھے ناز ہے اس پہ مجھے فقر ہے اَنِّي اُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور دلی محبت کرتا ہوں اس طرح محبت کرتا ہوں جس طرح محبت کرنے کا حق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا فَأَنْتَ مَا أَحْبَبْتَ تو پیارے تو خوش ہو جاؤ کل قیامت کے دن جو شخص جس سے محبت کرتا ہوگا وہ کل قیامت کو اسی کے ساتھ ہوگا اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے سئی معنوں میں محبت کرتا ہے تو تو خوش ہو جاؤ تیرا ٹھکانہ جنت بن گئی کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو محبت کرے گا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا فرمایا جو دنیا میں رہتے ہوئے کسی اداکار سے محبت کرے گا کل قیامت کو اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا اس کی مثال قرآن سے سمجھئے سورة النساء آیت نمبر انتر فرمایا فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا ایسے لوگ یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالی ان پر انعام کرے گا یہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے صدیقین کے ساتھ ہوں گے شہداء کے ساتھ ہوں گے تو آج خود ہی سوچئے میں بھی اور آپ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری محبت کس کے ساتھ کیا فاطمہ کے بابا کے ساتھ ہماری محبت ہے یا دنیا کے متع و ذر کے ساتھ ہماری محبت ہے کیا ہماری محبت آمینہ کے لال کے ساتھ ہے یا دنیا کے ان اداکاروں کے ساتھ ہے کیا ہمیں محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے یا دنیا کے ساتھ تو آئیے سرور کائنات نے فرمایا کہ تُو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کو تو انہی کے ساتھ ہوگا تو فرمایا مَا فَارِخَ الْمُسْلِمُونَ بِسَئِئِ اِمْبَادَ الْإِسْلَامِ اَشَدَّ بِمَا فَارِخُو بِهِ حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہمیں اسلام میں رہتے ہوئے بڑی بڑی بشارتیں مری کہیں اللہ رب العزت نے کہا رضی اللہ عنہم برزو عنہم کہیں اللہ رب العزت نے کہا اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ کہیں اللہ رب العزت نے کہا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہیں اللہ رب العزت نے کہا اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ کہیں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ وخی لوگ ہیں اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهُ جو اللہ کے گروہ سے ہیں فرمایا لیکن جو خوشی ہمیں یہ بات سننے کے بعد ہوئی نہ کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کو وہ اسی کے ساتھ ہوگا فرمانے لگے آج تک ہمیں کوئی بات سن کر اتنی خوشی نہیں تو آئیے اپنا پیار اپنی محبت یہ مسند احمد کی تیرہ سو اکتالیس تیرہ ہزار چار سو اکتالیس چار سو گیارہ نمبر روایت ہے مسند احمد کی ما فارغوا بعد الاسلام بشیئن اشد بما فارغوا بھی فرمایا کہ ہمیں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی سارے اصحاب محمد خوش ہو گئے کہ ہم تو محبت کرتے ہیں آمینہ کے لال سے ہمیں دنیا کا متاؤ ذر نہیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کرتے تھے میرے صحابہ میرے نبی کے یار اپنی جانے قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے وجہ کیا تھی انہیں رسول اللہ کے ساتھ محبت تھی سیمانوں میں محبت تھی صرف نام کی محبت نہیں تھی کیونکہ انہیں پتا تھا فَأَنْتَ مَا أَمَنْ أَحْبَوْتَ کہ کل قیامت کو انسان اسی کے ساتھ کھو گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا اسی لئے انہوں نے محبت کی تو صرف آمینہ کے لال کے ساتھ کی اور محبت کر کے بتلا دیا کہ لوگوں محبت کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں آئیے میں آپ کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ ایک اونٹ کا سعودہ تیہ کر لیا ایک شخص کے ساتھ ایک اونٹ کا سعودہ کر لیا کہنے لگے کیا تو انہیں اونٹ بیچنا ہے کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے فروخت کرنا ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہی رکھ میں تجھے گھر سے روپیہ پیسہ دینار جو تجھے دینے ہیں وہ لے کر آتا مدینہ کے پاس ہی شخص کھڑا تھا یا مدینہ کے اندر ہی تھا تو تاجدارے کونین اپنے گھر میں گئے اس کے ساتھ جتنے روپیہ تیہ ہوئے تھے وہ لے کر آئے اس کا سعودہ کسی اور شخص کے ساتھ ہو گیا اس نے قیمت اللہ کے رسول سے زیادہ لگا لی یعنی اللہ کے رسول نے اگر وہ پچاس دینار کا کہا تو اس نے کہا میں تجھے ساٹھ دیتا ہوں مجھے دے دے تو انسان وہی جاتا ہے جہاں اسے نفع ملتا ہو لیکن حقیقی نفع کا تو کسی کو پتا ہی حقیقی نفع کا اگر مومن کو پتا چل جائے تو وہ دنیا کی لذت کو چھوڑ دے بلکہ محبت کرے تو اللہ کے رسول اور اللہ سے کرے اس کلامِ الہی سے کرے اگر محبت کرے تو اصحابِ محمد کے طریقے سے کرے تو اس شخص نے کہا جا تو مجھ سے اٹھ لے جا سرورِ کائنات موقع پر پہنچ گئے کہا یار تیرا تو مجھ سے سودا ہوا تو اس شخص کو کیوں بیش رہا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا آب سے سودا تیہ ہوا ہے تو کوئی گوال آئیے کوئی گواہ پیش کیجئے کہ میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ میں آپ کو اتنے دنار کا یہ امور دے دیتا ہوں آپ مجھے کوئی گوال آئیے مجھے گواہ پیش کیجئے میں آپ کو دے دیتا ہوں اتنی دیر میں میرے مرشد پاک جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غالباً حضرتِ خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا کوئی بھی صحابی کی مثال لے لیجئے اللہ کے رسول کے کوئی صحابی قریب سے گزرے تو اس نے اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ سید الساکالین کہہ رہے ہیں کہ اے میرے یار میں نے تیرے ساتھ سودا کیا تھا میری تیرے ساتھ بات تیہ ہوئی تھی کہ تُو مجھے اتنے روپے میں اونٹ بیج دے گا تو اس نے سنا وہ قریب چلا گیا صحابی قریب چلے گئے تو اس شخص نے کہا کوئی گوال آئیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں تو انہیں آمنہ کے لال کے ساتھ سودا کیا تو میرے نبی کی بھی ایمانداری دیکھئے جن کو اللہ رب العزت نے مصومن الخطا بنا کے بھیجا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بندہ میرے حق سے بولن دیا چلو کوئی نہیں کام بانجے گا فرمایا اے میرے یار اے خود اے ما میں نے جب سودا تیہ کیا تھا تو یہ تھا یا میں تھا یا رب زلجلال کی ذات تھی تیسرا کوئی شخص پاس نہیں تھا تُو کیسے گواہی دے رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ سودا تیہ کیا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی زبان کے اوپر اتنا یقین اور اعتبار ہے کہ میں نے یہ سوچا ہے اور میرا دل یہ کہتا ہے بلکہ مجھے کامل یقین ہے کہ آپ زندگی میں کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے یہ محبت جن کے رسول اللہ سے انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ جو ہمیں بات کہتے ہیں وہ حق کی کہتے ہیں قرآن کی کہتے ہیں اسلام کی کہتے ہیں اسے رسول اللہ سے محبت ہی اتنی تھی اس نے کہا کہ میرا یار کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تو آئیے اگر محبت کرنی ہے تو اصحاب محمد جیسے کیجئے ایک اور مثال اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جائیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ بڑے جانباز صحابہ تھے خوبدار صحابہ تھے ہمارا مقصد کوئی ٹائم پاس نہیں کرنا بلکہ آپ لوگوں کو سمجھانا ہے اللہ کا رسول کا دین آپ تک پہنچانا ہے کہ محبت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے آئیے نا میرے پیغمبر کے دو صحابی مسجد کے اندر آپس میں ترخ کلامی ہو رہی ہے ایک صحابی کہہ رہا ہے میرا کرس دے دے تو دوسرا کہہ رہا ہے میرے پاس ہی لیں تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ تھا تو آپ نے یہ بات سنی تو آپ اپنے حجرہ مبارک سے کپڑا اٹھایا اور کہا کہ کیا بات ہے کس معاملے پر جگڑ رہی ہو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میرے بھائی نے میرا کرس دینا ہے جو تاریخ اس نے میرے ساتھ تیہ کی تھی وہ دن آ چکا ہے وہ تاریخ آ چکی ہے لیکن یہ میرا کرس واپس نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے پیارے کیا تُو نے اس کا کرس دینا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ بلکل میں نے اس کا کرس دینا ہے لیکن ابھی میرے پاس اتنے وسائل نہیں جتنا میں نے اس کا کرس دینا ہے میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ درہم و دینار نہیں جتنے میں نے اس کے دینے ہیں تو سرور کائنات نے صرف اپنی انگلی کے ساتھ ان دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا صحابی رسول کو آپ کے ساتھ اتنی محبت تھی اللہ کے رسول کی تربیت ہی ایسی تھی اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسے آدھا کرز معاف کر دیا جاؤ اسے کہو کہ آدھا لاکر مجھے پیش کر دی یہ میرے پیغمبر کے ساتھ اس کی محبت تھی وہ کہتا وہ اگر کوئی ساڑھے ورگاہ اندھا دیا اندھا چل کوئی دو دن وادلعالوے میرے پیسے تھے پورے دے لیکن اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں سمجھ گیا جس سے محبت ہو اس کے اشارے بھی پھر سمجھ آتے ہیں جن کے ساتھ پیار ہو ان کے اشارے بھی پھر سمجھ آتے ہیں ان کی حرکات بھی پیاری لگتی ہیں تو محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے نہ رحمت نہ بخشش ہو خدا کی اسے محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے نہ رحمت نہ بخشش ہو خدا کی اسے نبی مکرم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ جو عمل نہیں کر پائے گا خود ہی بتاؤ غزالم دیوانہ کہاں جائے گا تو اقبال نے محبت رسول میں کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم بھی تیرے ہیں کہ میرے پیغمبر جیسا کوئی لاؤ تو صحیح جن کے ساتھ محبت کرنا بھی نیکی کا کام جن کے ساتھ محبت کرنا بھی جنت کا باعث ہے تو محبت اللہ کے رسول کے ساتھ اگر کرنی ہے تو عملن کرنی ہے صرف باتوں سے نہیں باتوں سے کچھ نہیں بنتا عمل سے بنتی ہے یہ زندگی تو حضرات محترم اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی دیادہ محبت کرتا مجھے آپ سے بڑا پیار ہے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے لیکن جب میں گھر جاتا ہوں تو میرا دل اداس ہوتا ہے میں مسجد میں آ جاتا ہوں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں مجھے چین مل جاتا ہے مجھے راحت مل جاتی ہے مجھے سکون مل جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ موت جو ہے وہ تو سب کو آنی ہے لیکن جب کل قیامت کا وقت ہوگا کل قیامت کا دن ہوگا آپ تو ظاہری بات ہے سید بلد آدم ہے آپ تاجدار کونین ہیں آپ تو امام الانبیاء ہیں آپ تو وہ ہیں جس نے آدم اور عیسیٰ کی بھی امامت کروائی ہے آپ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ساکی کوسر بنا کے بھیجا حضراتِ گرامی قدر یہ میری بات اپنے دلوں کی تختیوں کے اوپر منقش کر لیجئے کہ دنیا کے اندر امام تو بڑے آئیں گے لیکن آدم اور عیسیٰ کو امامت کروانے والا کبھی دنیا میں کوئی نہیں آئے گا کہ دنیا کے اندر پلانے والے جام پلانے والے تو بڑے آئیں گے لیکن کوسر کا پانی پلانے والا کوئی نہیں آئے گا دنیا کے اندر بھائی تو بڑے آئیں گے لیکن شیما کے بھائی جیسا کوئی بھائی نہیں آئے گا تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے جب میرا دل اداس ہوتا ہے میں آپ کا چہرہ اتھر آپ کا نورانی چہرہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَزُّحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا كَلَا کہ اللہ نے جو آپ کو نورانی چہرہ اتا کیا ہے یہ صحابی کی محبت تھی اللہ کے رسول کے ساتھ اسے میں دیکھ لیتا ہوں تو میں اپنی بات کو ختم کروں ٹائم بالکل مختصر ہے کہنے لگے کہ قیامت کے دن آپ تو ظاہری بات ہے اونچے مقام پہ ہوں گے آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے تو میں اداس ہو جاتا ہوں کل قیامت کو جب میرا دل کرے گا آپ کو دیکھنے کا تو میں کیا کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہے اتنی دیر میں اللہ رب العزت کو اپنے نبی کے اسیار کی ادائے اتنی پسند آئی اتنی اچھی لگی اللہ اور اللہ کے رسول سے اس کی محبت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا جبریل آئے جبریل میرے نبی کے سینہ اتحر پہ آیا رسولِ امین کے سینے پہ قرآن کی آیت لے کر آئے جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ اپنے یار کو اپنے حبدار کو اس مات سے اگاہ کر دیجئے کہ اللہ رب العزت کا یہ آرڈر اور اعلان ہے وَمَيُّتِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَاَلَّذِينَا اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَا وَالصِّدِّقِينَا وَالشُحَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرتا ہے ان کی پیر بھی کرتا ہے اللہ رب العزت کل کو ان کے ساتھ ان کے اوپر انام کرے گا وہ لوگ قیامت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے صحابہ اکرام کے ساتھ ہوں گے صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَا یہی لوگ جہاں وہ کس قدر اچھے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہیں تو آئیے ہمیں اپنی محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مختص کر دینی چاہیے میری آپ کے سامنے یہ التجاہ ہے قدارہ محبت اگر کرنی ہے یہ دنیا کا مطاہ در چھوڑیے یہ چار دن کی زندگانی ہاں گدر جائے گی محبت کرنی ہے تو سنور ایک کائنات سے کیجئے جو قیامت کو بھی کام آئے گی اور اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور محبت کرنی ہے تو صرف نام کی محبت نہیں محبت کرنی ہے تو صرف نارے کی محبت نہیں بلکہ عمل بھی کر کے دکھانا ہے عمل کرو گے تو کل قیامت کو اللہ رب العزت نبیوں کا ساتھ عطا کر دیں شہداء کا صالحین کا صلحہ کا صدقین کا اب محبت کرنی ہے تو عمل کی محبت کرنی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جو میں نے سنایا اور آپ احباب نے سنا ہے میرے سمیت اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے محبت کرنے کی توفیقی